اچھا بھئی کچھ اور جملوں کی ترکیب کیجئے بھئی نزل نزل المطر طا کے ساتھ مطر بھائی بارش کو کہتے ہیں مطر المطر اليوم اليوم جی کیجئے ترکیب بھئی نزل فیل المطر فائل مرفو لفظا المطر مرفو لفظا فائل مرفو کیوں کہا فائل ہے فائل مرفو ہوتا ہے لفظا کیوں کہا یہ تلفز ہو رہا ہے اس پر ہاں کس چیز پر رفع پر کیا ہو رہا ہے تلفز ہو رہا ہے مصوف مصوف جی فائل بنے گا جی الیوم منصوب لفظا الیوم منصوب لفظان مفعول فی شاوش سمجھ میں آیا بھائی تو معرفہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے لیکن آپ نے معنی میں بھی تھوڑا غور کرنا ہے بھائی کہ یہ صفت بن سکتا ہے یا صفت نہیں بن سکتا ہاں اکثر جگہ آپ کو دیکھیں گے موصو صفت بنیں گے کہیں 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 ایسا ہوگا کہ موصو صفت نہیں بن سکتے تو الیوم منصوب لفظان مفعول فی شاوش فیل اپنے فائل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جی روانگی سے پڑھئے بھائی نظل المطر اليوم اچھا ترجمہ کیجئے نازل ہوئی بارش آج کے دن یا برسی بارش آج کے دن بھائی آج کے دن بارش نازل ہوئی بارش ہوئی آج آج بارش ہوئی بھائی آج بارش ہوئی اگلا جملہ لکھئے بھائی اور رجال سافرہ سافرہ سافر سے ہے سافر سے جی کون کرے گا ترکیب پہی جی کیجئے رجال مرکو لفظا مبتدہ سافرہ ہاں بھائی ساتھ والے بھائی ہاں شاہ بھائی یہ فیل ہے بھائی یہ کیا ہے فیل ہے جی کیجئے ترکیب سافرہ فیل سافرہ فیل جلدی جلدی کرو بھائی اس میں سوچنے والی کیا بات ہے بس سوچو کون سو سیغ ہے ضمیر نکالو فائل بناو فیل آگیا فوراں کیا چاہیے اب بھائی آگے کوئی لفظ آ رہا ہے معلوم ہو اسی میں ضمیر ہے بھائی جی کیا نہیں ہے ہاں شاہ بھائی دیکھا بھائی سافرہ اگر ہم کہتے ہیں تو ہوا ضمیر نکالیں گے اور ہوا ضمیر کس کو لوٹانی پڑے گی ہر رجال کو اور ہر رجال تو ہے جمع تو لہٰذا معلوم ہوا ہمیں جمع کی ضمیر چاہیے بھائی تو کیا کہیں گے جمع والی ضمیر والی سیغہ بنا لو بھائی سافرہ 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 بھائی تو سافرہ ہونا چاہیے معلوم ہو دیکھا ضمیر لوٹاؤ گے تو آپ کو خود عبارت کی غلطیوں کا بھی پتا چلے گا بھائی تو سافرہ اس کے آخر میں علف بھی لکھنا جی سافرہ سافرہ فیل بفائل سافرہ فیل بفائل جی شاہ باش واؤ ضمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل بھائی تو یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے بھائی ہم نہ کہنا اس میں بھائی یہ واؤ خود فائل آ رہا ہے تو یہ جو کس کو راجے ہے جو راجے ہے الرجال مبتدہ کو بھائی دیکھا تو یہ عائد بھی بن گیا ربط بھی آ گیا بھائی فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدہ کے لئے بھائی شاہ باش مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریہ ہوا جی ترامانگی سے پڑھئے الرجال سافر جی ترجمہ کیجئے شاہ باش ان مردوں نے دیکھا بھائی انہوں نے ترجمہ بڑا بہترین ترجمہ کیا کیونکہ الفلام آیا اور الفلام کی ذریع کیا ہوتا ہے اشارہ ہوتا ہے کسی متعین کی طرف تو ان مردوں نے دیکھا کسی خاص خاص مردوں کی طرف اشارہ ہے ان مردوں نے سفر کیا اگلا جملہ لکھئے بھائی الرجلان الرجلان یا ضحہ کو یا ضحہ کو ضار ہے بھائی زحق سے ہے زحق سے یا ضحہ کو جی کون کرے گا ترکیب بھائی جے کیجئے الرجلانی مرفو لفظ مرفو لفظن مبتدہ مرفو کیوں کہا آپ نے نہیں مرفو کیوں کہا شاہ برش مبتدہ واقع ہو رہا ہے اور لفظن کیوں کہا ہاں تو اور اس علف پر ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت بھائی تصنیق اعراب حالت رفعی میں علف کے ساتھ آتا ہے اور اس علف پر ابھی بھی ہم تلقص کر رہے ہیں الرجلانی جی آگے شاہ باش کیا ہونا چاہیے آگے یزحقانی ہونا چاہیے ورنہ تو عائد نہیں ملے گا ہمیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی مطابقت نہیں ہوگی ضمیر اور مرزہ میں تو یزحقانی فیل اعراب شاہ باش یزحقانی فیل علف ضمیر اس کے اندر مرکو محلن اس کا فاعل یہ علف تصنیق کی ضمیر ہے بھائی جی جو راجے ہے الرجلان کی طرف یہ ربط بھی آگے عائد ہو گیا جی شاہ باش اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی کس کی مبتدہ کی مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جی پڑھئے روانگی سے آر رجلانی یزحقانی ترجمہ بھائی وہ دو آدمی ہنستے ہیں یا وہ دو آدمی ہنس رہے ہیں شاہ باش بھائی یہ ترجمہ کر لی تھی القلمة لفظ وزعہ چلی یہ لکھی ہے بھائی القلمة القلمة لفظ وزعہ لیمانن مفرد مفرد جی کون کرے گا اس کی ترکیب بھائی چلیے جی ٹھہرو بھائی آپ کو آتی ہے ترکیب بھائی آنے اور بھائی جی آپ کو آتی ہے ترکیب چلو شاہ کوشش کرو بھائی موسیقی موسیقی مرفو لفظن مبتدہ مرفو کیوں کہا آپ نے مبتدہ بننے لفظن کیوں کہا کس چیز پر تلفز کر رہے ہیں رفع پر پڑھ کے دکھائیے بھئی دیکھا تا پر میں کس چیز کا تلفز کر رہا ہوں رفع کا تو یہ مرفو لفظن ہے آگے اے راب لفظن بھئی منصوب بھئی کیوں منصوب ہے مرفو کیوں مرفو ہے اس نے خبر بننا ہے باقیوں کو چھوڑو آگے بس اس نے کیا بننا ہے خبر بننا ہے خبر اور خبر کیا ہوا کرتی ہے مرفو تو یہ کونسا مرفو ہے مرفو محل لفظن ہے لفظن ہے فتوے سے رجوع کر لیا بھئی کیا وجہ تلفز کر کے دکھاؤ لفظن دیکھا تلفز ہو رہا ہے بھئی مرفو لفظن بھئی کیا بنائے اس کو آپ نے محصوف محصوف کیوں بنائے آپ نے پوری بات نہیں سن سکے لگتا ہے اپنے ساتھی کو بتاتے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں کر دے اس کا نقصہ نہیں کر دے بیچارے کی دو تین ہفتوں بعد باری آئی ہے اس کے ترکیب کر رہا ہے اس کو غور کرنے دو تھوڑا دماغ لڑانے دو آپ اس کو بتاتے جا رہے ہیں وہ بیچارے کے دماغ لڑانے کا جو وقت تھا وہ بھی آپ نے اس کا ضائع کر دیا بھئی آپ نے کہا یہ محصوف ہے بھئی کیوں محصوف ہے کیا ذابطہ بتلایا تھا بھئی نقرہ کے بعد فیل آ جائے تو عموماً کیا بنیں گے محصوف صفت تو یہ نقرہ ہے لفظ اور اس کے بعد فیل آ رہا ہے آگے گوزعہ فیل لیمانان کیے جی چلیے جی آپ کیجئے بھئی وزعہ فیل مجھول لام جارہ لام جارہ لام جارہ پہلے آپ بتاؤ بھئی پھر آگے چلنا مانن منصوب لفظا شابش کسی زمانے میں یہ لام بڑا طاقتور ہوا کرتا تھا کسی نے کسی طرح جر دے ہی دیتا تھا بچارہ کمزور ہو گیا پھر سوچو بھئی ہاں مانن انہوں نے کہا مجرور چلو یہ تو تسلیم کر لیا اب مجرور کون سا ہے محلن بھئی کیوں یہ مبنیات میں سے ہے کیا یہ ضمیر ہے اس میں اشارہ ہے اس میں موصول ہے وہ جو قسمیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو بھئی ہاں بھئی یہ مانا کیا ہے سولہ قسموں میں سے ساتھ والے بھئی کیا ہے اس میں اس میں منقوس کیسے ہے اس میں منقوس کہتے کس کو ہیں اس میں مقصور کہہ رہے ہیں اس میں مقصور کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں کیا ہے علیف مقصورہ آئے بھئی علیف مقصورہ آئے بھئی ادھر آرہا ہے علیف مقصورہ یاد رکھو یہ ایک لفظ ہی ہمیشہ یاد رکھنا کبھی کبھی اس طرح کا کلیمہ آتا ہے انسان کو پریشان کر دیتا ہے یہ اس میں اس میں مقصور ہے بھئی اس میں اس میں مقصور کس کتے تھے جس کے آخر میں کیا آتا ہو علیف مقصورہ جیسے موسا عیسی وغیرہ بھئی یہ کیا ہیں اس میں مقصور ہیں پھر یہ جو اس میں علیف ہے وہ گر جایا کرتا ہے بھئی التقائے ساکنین کی وجہ سے مثلاً مرفو آئے گا تو کیا پڑھیں گے اصل میں تھا مانیون بھئی کیا تھا مرفو تھا نا مانیون پھر مانیون ضابطہ لگا صرفی قانون لگا یا متحرک ہے ما قبل فتحہ ہے اس کو کس سے بدلیں گے علیف سے مانیون بھئی نون پر فتحہ ہے تو یا کو کس سے بدلیں گے علیف سے بھئی کیا بن گیا مانان بن رہے کیا بن گیا تو علیف بھی ساکن نون بھی ساکن اجتماع ساکنین آیا اور جب اجتماع ساکنین ہو اول حرف مدہ ہو تو اس کو کیا کر دیا کرتے ہیں گرا دیتے ہیں تو علیف گر گیا معنن ہو گیا کیا رہ گیا معنن تو علیف یہاں تقدیراً اب بھی موجود ہے صرف التقائے ساکنین کی وجہ سے گر گیا بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی اسی طرح فتن کا لفظ ہے فتن فتن بھی کیا ہے بھئی اس میں مقصور ہے وہاں پر بھی کیا ہوا ہے جے فتہ یون تھا فتہ یون ویا تھی پھر یا سے ما قبل فتحہ آیا یا متحرک ہو ما قبل فتحہ ہو اس کو کس سے بدلتے ہیں علیف سے تو کیا بن گیا فتان پھر علیف بھی ساکن نون بھی ساکن اجتماع ساکنین اللہ غیری حدی ہی آیا علیف کو گرا دیا کیا رہ گیا فتن رہ گیا کیا رہ گیا فتن بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ معنن فتن بغیرہ بھئی یہ اس میں مقصور ہیں علیف تقدیراً موجود ہے یہاں پر اور اس میں مقصور کا اعراب آپ نے کیا پڑا ہے جے تینوں حالتوں میں تقدیری جانی عیسی رأیت عیسی مررت بھی تینوں حالتوں میں تقدیری تو یہ بھی اس میں مقصور ہے تو اس کا بھی اعراب تینوں حالتوں میں کیا ہوا تقدیری ہوا جی تو لام جار رہا ہاں اس پر جب علیف لام آئے گا بھئی پھر وہ علیف نہیں گرے گا کیونکہ وہ علیف تو گر رہا تھا اس لیے کہ آخر میں تنوین آرتی تھی اور تنوین قانون ساکن تھا اور علیف بھی ساکن تو اجتماع ساکنین ہو جاتا تھا لیکن جب اس پر علیف لام آئے گا اب تنوین آئے گی تنوین نہیں آئے گی تو اب آخر میں علیف باقی رہے گا المانا الفتح سمجھ میں آیا بھئی تو اگر علیف لام نہ ہو تو پھر فتن پڑھیں گے فتن بھئی اور معنن پڑھیں گے اس کو بھئی جے کیجئے ترکیب لام جار رہا شابش معنن مجرور مجرور تو بطری بات ہے کیونکہ اس پر کیا داخل ہوا ہے لام اور اب کونسا مجرور ہے تقدیرا تو یہ مجرور تقدیرا کیا بنایا اس کو آپ نے موصوف بھئی آگے مفردن صفت بھئی اعراب منصوب لفظن تلفز کر کے دکھاؤ بھئی مفردن بھئی آپ نے اس کو منصوب کیوں پڑھا صفت بن رہا ہے اور صفت ہمیشہ منصوب ہوا کرتی ہے یہی ذات ہے صفت کا کیا عراب ہوا کرتا ہے بھئی موصوف اور موصوف آپ نے خود بتایا کیا عراب بتایا مجرور تو پھر اس کو منصوب کیوں پڑھتے ہو جب صفت بنا رہے ہوں ہر ایک پہ اس کا عراب لاؤ اس کے مطابق موصوف صفت کا عراب ایک ہے بس ایک مجرور ہے تو دوسرا بھی کیا ہونا چاہیے مجرور ہاں ہر ایک پہ اپنی قسم کے مطابق عراب آئے گا کسی پہ عراب محلن آئے گا کسی پہ عراب لفظن آئے گا کسی پہ عراب تقدیرن آئے گا یہ نا آپ دیکھیں کہ ایک پہ لفظن ہے تو ثانی پہ بھی لفظن ہونا چاہیے یا ایک پہ محلن ہے تو ثانی پہ بھی ہر ایک پہ ہر ایک ہوگا اگر موصوف مجرور ہے تو ساری صفتیں بھی مجرور ہوں گی البتہ کوئی ہو سکتا ہے محلن ہو مجرور کوئی ہو سکتا ہے تقدیرن ہو مجرور کوئی ہو سکتا ہے لفظن مجرور ہو بس مجرور ہونا ضروری ہے منصوب ہے اگر موصوف تو صفات سب کا منصوب ہونا ضروری ہے باقی محلن لفظن یا تقدیرن اس میں اختلاف ہو سکتا ہے بھئی جی تو مفرد تو براہ راب بتائیے مفرد کا شابش مفرد مجرور لفظن مجرور کیوں ہے کیونکہ اس کا موصوف کیا ہے مجرور اور کون سا ہے مجرور لفظن تو موصوف دیرن اور صفت ہے مجرور لفظن بھئی بھئی یہ تو آپ نے پوری ترکیب نہیں کی مفرد کون سا سیغا ہے مفرد اس میں مفعول ہے بھئی افراد یفرد افراد مفرد اس میں مفعول ہے مفرد اس میں فاعل بنے گا اس سے مفرد معلوم وہ اس میں مفعول ہے اور اس میں مفعول کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے نائف فاعل ہمیشہ چاہیے مفرد 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 مجرور لفظ سیغا اس میں مفعول ہاں کون سی ضمیر بھئی کون سی بتاؤ بھئی سوچا شک نہ کیا کرو بات ایک پکی ہے بھئی ہوا سوچنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس کے اندر کون سی ضمیر ہے ہوا ضمیر ہے اور اعراب اس کا بتاؤ مرفو محلن مرفو کیوں کہا آپ نے فاعل بنے گا سیغا کون سا یہ نائف فاعل بنے گا نائف فاعل بھی مرفو ہوتا ہے مرفو محلن یہ ضمیر بھی اس میں مفعول اپنے اس میں مفعول اپنے نائف فاعل سے مل کر کیا بنا شب جملہ شب جملہ ہو کر کیا بنی صفت بھئی آپ نے شب جملہ کو موصوف کے ساتھ جوڑا ہے کوئی ربط نہیں بھئی ہاں ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے مانا کی طرف بھئی اور ضمیر مرجع میں مطابقت ہے ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہے بھئی شاہ بھئی یہ عائد ہے بھئی تو یہ صفت ہوئی موصوف اپنی موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوا وزع فیل کے بھئی جوڑ کر دکھاؤ جوڑتے بھی ہیں یا نہیں شاہ بھائی جو وزع کیا گیا ہو کس کے لئے مفرد معنی کے لئے جڑ رہا ہے فائل وغیرہ تو آپ نے پتایا ہی نہیں تھا بھئی ہاں فائل آگے آنے کا امکان تھا لیکن آگے تو کوئی نہیں آیا فائل معلوم ہوا اسی کے اندر کیا نکال نہیں پڑے گی ضمیر اور یہ ہے فیل معروف یا فیل مجھول بھئی اور فیل مجھول کے لئے فائل آتا ہے یا نائیب فائل آتا ہے نائیب فائل آتا ہے تو اس کے اندر ہوا ضمیر مرکو محلن اس کا نائیب فائل شابت فیل اپنے نائیب فائل اور متعلق سے مل کر جمل فیل یا خبری ہو کر صفت ہوئی محصوف کے لئے بھئی آپ نے کوئی ربط تو دیا نہیں ہے اور آپ نے صفت بنا دی ہاں وزیاء کے اندر جو ضمیر ہے وہ کس کی جانب لوٹ رہی ہے لہن کی عائد ہے بھئی جی محصوف اپنی محصوف اپنی صفت سے مل کر خبر مستدع اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جی اب ذرا عبارت روانگی سے پڑھئے الکلمة لفظ لفظ بھئی وزیاء جی کیا کریں گے بھئی جی لفظ وزیاء پڑھیں گے یا لفظ وزیاء ہاں واؤ کس میں سے غروف یر ملون میں سے اور اس سے پہلے نون ساکن آئے تو اس کو بھی واؤ کر کے واؤ میں کیا کریں گے ادغام تو کیا پڑھیں گے لفظ وزیاء جی شاگے لی معنن مفرد بھئی پھر وہی بات آگئی لی معنن کے آخر میں آیا نون ساکن اور نون ساکن کے بعد آ رہا ہے میم اور میم ہے کس میں سے حروف ہے یر ملون میں سے تو اس نون کو بھی اب کیا کریں گے میم کر کے میم کے اندر ادغام کریں گے زابطے سمجھ میں آ رہے ہیں بھئی یہ بڑے باریک زابطے ہیں بھئی اب ادغام کریں گے کیسے پڑھیں گے لی معنم مفرد بھئی میم کو مشدد کر دو لی معنم مفرد بھئی جی ترجمہ کیجئے اب کلمہ ایسا لف ہے کہ وضع کیا گیا ہو اسے ایسے معنی کے لیے مفرد ان کے وہ معنی کیا ہو مفرد ہو ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی جی جی ایسی کے اندر اس کو مفردن بھی پڑھتے ہیں مفردن بھی پڑھتے ہیں بھئی تو اگر اس کو پڑھو مفردن بھئی تو یہ مرفو ہوا تو بننا اب بھی اس نے صفت ہی ہے تو کونسا لف مرفو آیا تھا بھئی لفظن معلوم ہوا یہ لفظن کی صفت ثانی ہے لفظن کے لیے ایک صفت کیا بن گئی کیسے لفظن موصوف وزع فیل ہوا ضمیر اس کے اندر نائف فائل جو راجے ہے لفظ کو لام جار رہا معنن مجرور جار مجرور متعلق اس سے وزع سے فیل اپنے نائف فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت اول کس کے لیے لفظ کے لیے اور مفرد سیغہ اس میں مفعول ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائف فائل اس کو اب ہم کس کی صفت بنا رہے ہیں لفظ کی تو ضمیر بھی اب کس کو لٹائیں گے لفظ ان کو تو یہ آئد ہو گیا بھئی تو اس میں مفعول اپنے نائف فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر لفظوں کے لیے صفت ثانی محصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے مفتدہ کے لیے تو اب ترجمہ کیسے ہوگا کلیمہ ایسا لفظ ہے جسے وضع کیا گیا ہو کسی معنی کے لیے اور ایسا وہ لفظ کیا ہوگا مفرد ہوگا مفرد کون ہوگا ضمیر کس کو لٹائی لفظ مفرد بھی وہ لفظ کلیمہ یوں کر مفرد کو لفظ پر مقدم دو کیونکہ اردو میں کیا کرتے ہیں صفت کو محصوف پر کلیمہ ایسا مفرد لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو کسی معنی کے لیے ایک ترکیب یہ تھی کہ اس صورت میں یہ بنے گا حال کیونکہ حال کیا ہوا کرتا ہے منصوب پھر حال بنانے کی صورت میں دو احتمال ہیں یہ لفظ بن سے بھی کیا بن سکتا ہے حال بلکہ وضعہ کے اندر جو ہوا ضمیر لفظ کو راجے ہے اس سے کیا بنے گا حال بن سکتا ہے اور معنن سے بھی حال بن سکتا ہے سمجھ میں آیا بھئی وضعہ کے اندر جو ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے وہ کس کو لوٹ رہی ہے لفظ ان کو تو چاہے لفظ سے براہ راست حال بنائے چاہے ہوا ضمیر سے حال بنائے دونوں کیا ہیں مانا وہ ہی رہے گا لیکن چونکہ صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ حال آتا ہے صرف فائل سے یا صرف مفعول سے یا دونوں سے یعنی حال صرف فائل کی حالت بیان کرتا ہے یا مفعول کی یا دونوں کی بھئی ان کے علاوہ کسی اور کی حالت بیان کرنے کے لئے حال نہیں آتا تو وزیہ کے اندر جو زمیر ہے وہ بھی کیا ہے نائف فائل فائل کے درجے میں ہے تو ہوا زمیر سے اس لئے حال بنایا کہ وہ کیا بن رہی ہے نائف فائل ہے اور فائل سے کیا آیا کرتا ہے حال آتا ہے اور معنی ہے مجرور یاد رکھو یہ جو مجرور ہوتا ہے یہ بھی در اصل مفعول ہوتا ہوتا ہے اس کو مفعول بھی غیر سریح کہتے ہیں ایک تو آپ نے وہ مفعول پڑا ہے جو عبارتوں میں پڑھتے ہیں زارہ بز زید عامران یہ عامران کیا ہے بھئی مفعول ہے یہ سریح مفعول ہے فیل براہ رات اس سے اثر ڈال رہا ہے اور اس کو نصب دے رہا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فیل براہ رات اس کو نصب نہیں دے سکتا تو پھر حرف جر کو لے کر آتے ہیں کس کو لے کر آتے ہیں حرف جر کو جس پر حرف جر داخل ہو جائے وہ بھی یاد رکھو ہمیشہ مفعول ہوتا ہے لیکن اسے کہتے ہیں مفعول بھی غیر حاصل ہو وہ بھی کیا ہوتا ہے دراصل مفعول فیل نے اس پر عمل کرنا تھا بھئی فیل نے اس کے لئے عامل بننا تھا لیکن بعض وقت فیل براہ رات عمل نہیں کر سکتا اس کا ایک مفعول چاہیے ہوتا ہے وہ پہلے ہی آ چکا ہے دوسرے کے اندر آپ وہ نصب نہیں مجمعہ لیمانا یہ بھی کیا ہے دراصل مجرور ہے اور مجرور کیا ہوا کرتا ہے دراصل مفعول بھی کیا کہلاتا پورا نام کیا ہے مفعول بھی غیر صریح تو لہٰذا یہ چونکہ مفعول بھی ہے اور مفعول بھی سے کیا آیا کرتا ہے حال آیا کرتا ہے تو اس سے بھی حال بنا سکتے ہو اور غزیعہ کی ہوا ضمیر جو نائف فائل کی ہے اس سے بھی حال بنا سکتے ہو اب سنو ترکیب سنو بھئی پہلے ہم اس کو غزیعہ کی ہوا ضمیر سے حال بنائیں گے دیکھ بھئی القلمت ہوا مقتدع لفظ ہوا موصوف گئے غزیعہ فیل ہوا ضمیر اس کے اندر نائف فائل وہ ذلحال بناؤ اسے کیا بناؤ پہلے ہوا ضمیر اس کے اندر ذلحال بھئی اس کو یہیں چھوڑ دو آگے چلو لام جار را مانن مجرور جار مجرور کس سے متعلق ہوئے غزیعہ فیل سے اب ہم پہنچیں مفردن تک مفردن منصوب لفظن سیغہ اس میں مفعول اور اس میں مفعول کے لئے کیا چاہیے نائف فائل تو اس کے اندر ہوا ضمیر ہے اب اس ہوا ضمیر کو ہم کس کی طرف لوٹائیں گے اس کو مفردن کو ہم کس سے جوڑ رہے ہیں حال کو کس سے جوڑا جاتا ہے ذلحال سے تو اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ کس کو راجے ہے ذلحال کو کس کو راجے ہے یوں نہ کہو ہوا ضمیر ہوا ضمیر کو راجے ہے آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا تعبیر بدل دو ہوا ضمیر ذلحال کو راجے ہے کس کو راجے ہے وہ جو بھی ہو اس سے بحث نہیں بس یہ دیکھو مطابقت ہے یا نہیں ہوا سورہ سمجھ میں آئی بھئی تو مفردن اس میں مفرول اپنے نائب فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال ذلحال جو تھا مالانا وہ ذیہ کے اندر جو ضمیر تھی وہ ذلحال اپنے حال سے مل کر یہ نائب فائل ہوا کس کے لئے فیل کے لئے فیل اپنے نائب فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیل باقی ترقیب اسی طرح ہے فیل اپنے نائب فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیل ہو کر صفت ہوئی لفظ کی موصوف اپنے صفت سے مل کر ترقیب سمجھ میں آ رہی ہے بھئی چوتھی صورت یہ تھی کہ اس کو معنن سے کیا بنائیں ذلحال بھئی دیکھو لفظ موصوف وزع فیل مجھول جو کس کو راج لفظ کو لان جار آنن اس سے ہم نے حال بنانا ہے اس لیے ابھی اس کو مجرور نہ کہو کیا کہو یہ ہے ذلحال اعراب تو وہی ہوگا مجرور تبدیر ہاں تو یہ معنن مجرور تقدیر ذلحال بھئی مفردن منصوب لفظن سیغہ اس میں ترکیب مفرد جو سیغار ہے اس کی ترکیب چاہے منصوب وہ مجرور وہ جو بھی وہ ترکیب وہ ہی کر رہی ہے مفردن سیغہ اس میں مفرول اس کے اندر ہوا ضمیر نائی فائل کس کو راجع کریں گے اس دفعہ کس کے حال بنا رہے ہیں معنی سے جس سے شیب جملہ کو جوڑ رہے ہو ضمیر بھی اسی کو راجع کریں گے تو اس کے اندر جو ہوا ضمیر اب معنی کو راجع یعنی ذلحال کو راجع بھئی تو اس میں مفرول اپنے نائی فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر حال ذلحال اپنے حال سے مل کر مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا فیل کے ساتھ فیل اپنے فیل اپنے نائی فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت موصول صفت مل کر خبر مقتدہ خبر مل کر جملہ اثنی خبری ہوا ترقیب سمجھ میں آئیں دیکھا مفردن کو ہم جس سے جوڑیں گے اگر اس کو معنی کی صفت بناوگے تو ضمیر معنی کو راجے اگر اس کو معنی سے حال بناوگے تو پھر بھی ضمیر کس کو راجے معنی کو اگر آپ اس کو لفظ زن کی صفت بنائیں گے تو اس کے اندر ضمیر کس کو راجے لفظ زن کو راجے ہے بھئی اگر اس کو آپ وزیعہ کی ہوا ضمیر سے حال بنائیں گے تو اس کی ضمیر بھی کس کو راجے ہوگی ذلح حال اسی ضمیر کی طرف بھئی سمجھ میں آیا تو جب لفظ سے حال بنایا بھوزیعہ کی ہوا ضمیر سے تو ترجمہ کیسے ہوگا کلیمہ ایسا لفظ ہے کہ جسے وضع کیا ہو کیا ہو کسی معنی لئے اس حال میں کہ مفرد ہو کون مفرد ہو وہ لفظ بھئی ہوا ضمیر کس کو راجے تھی لفظ کو اس حال میں کہ وہ لفظ معنی سے تو ترجمہ کیسے جس کو وضع کیا ہو کسی معنی کے لئے اس حال میں کہ مفرد ہو کون بھئی وہ معنی اس حال میں کہ وہ معنی کیا ہو مفرد ہو بھئی میں نے بتلایا صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ حال صرف فائل سے آتا ہے یا مفرول سے اور لفظ نہ فائل بن رہے نہ مفرول وہ تو خبر بن رہا ہے ہاں علامہ ابن مالک ابن مالک نحوی بڑے مشہور بھئی تو ان کے نزدیک حال کسی بھی چیز کی حیعت بتانے کے لئے آ سکتا ہے تو ان کے نزدیک لفظ ان سے بھی حال بنانا صحیح ہے ان کے مذہب میں بڑی وصفتہ آگئی صاحب کافیہ کے مذہب میں بڑی تکلیف ہو جاتی ہے جگہ جگہ بڑی مشکل تعویل کرنی پڑتی ہے آگے حال آرہا ہوتا ہے جس سے حال بنانا ہے وہ نہ فائل ہے اور نہ مفعول ہے پھر اس کو کوئی تعویل کر کے فائل یا مفعول بناتے ہیں پھر اس سے کیا بنا لیتے ہیں اس کو حال بھئی جبکہ ابن مالک کے مصحب کے مطابق کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں بھئی ترکیب بھی سمجھ میں آئی یا نہیں جو یہ مبتدی ہیں خصوصا ان کو سمجھ میں آئی کچھ بھئی چلو ایک ضابطہ لکھ لو بھئی کیا کہا تھا آپ نے مفردن پڑا تو پھر مجرور کون ہے اس پورے جملے میں معنی مجرور ہے اس پر حرف جرد آفل ہوا پڑ تو رہ لی معنن لیکن لام جار آیا یا نہیں یہ مجرور ہے تقدیر مجرور ہے وہ بھی مجرور آیا اس کی صفت بن گئی صفت بن اچھا بھئی ضابطہ میں نے بتایا جار مجرور کا متعلق اگر محضوف ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے ظرف مستخر یاد رکھو یہ ظرف مستخر کلام عرب میں صرف چار جگہ آتا ہے ظرف مستخر چار جگہ آتا ہے نمبر ایک خبر صفت حال اور صلح حال اور صلح حال اور صلح ظرف مستخر جب بھی آئے گا آپ دیکھیں گے ان چار جگہ میں سے کوئی جگہ ہے ظرف مستخر یا تو خبر بن رہا ہوگا مستضا کی یا ظرف مستخر کیا بن رہا ہوگا صفت بن رہی ہوگی صفت بنے گا یا ظرف مستخر حال بنے گا یا صلح بنے گا بایی صلاح چلی باسمانا هذا هو مرام اللہ موسیقی موسیقی موسیقی